آج ہم تاریخ کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں علی ٹاپ فریو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نکولا ٹیسلا وہ شخص جس نے دنیا کو روشن کیا نکولا ٹیسلا دس جولائی اٹھارہ سو چھپن کو سمیل جن میں پیدا ہوئے جو اس وقت کا آسٹریہ کی سلطنت کا حصہ تھا جو اب جدید دور کا کروشیا ہے ابتدائی عمر سے ہی ٹیسلا نے سائنس اور انجینئرنگ کے لیے ناقابل یقین صلاحیت کا مظاہرہ کیا انیسویں صدی کے یورپ میں یونیورسٹیوں اور موجودوں کی تصویروں میں منظر کی تبدیلی ہوئی ٹیسلا نے گریز میں آسٹرن پولی ٹیکنیک میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں چارلز میں شرکت کی پراغ یونیورسٹی میں بجلی کے ساتھ اس کی دلجسمی نے اسے سائنس کے نامعلوم علاقوں کو تلاش کرنے پر اکسایا 1884 میں ٹیسلا یونیٹڈ سٹیٹس چلے گئے اور تھامس ایڈیسن کے لیے کام کرنا شروع کیا تاہم دو عظیم موجودوں کے درمیان تعلقات مختصر مدت کے تھے متبادل کرنٹ ایسی کے لیے ٹیسلا کا ویجن ایڈیسن کے ڈی سی ڈیریکٹ کرنٹ سسٹم سے ٹکرا گیا ٹیسلا کی پیشرفت اس کی ایسی موٹر اور ٹرسارمر کی ترقی کے ساتھ ہوئی جو طویل فاصلے پر بجلی کی موثر فراہمی کے لیے اہم تھا یہ الیکٹرک پاور انڈسٹری کے لیے گیم چینجر تھا 1893 میں ٹیسلا کے ایسی سسٹم کو شکاگو میں ہونے والی ورلڈ کولمبیا نمائش میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا جس نے دنیا کو اس کی ایفیشنسی اور پاور کے ساتھ حیران کر دیا تھا اس واقعے سے وار آف پاور کو ایسی کرنٹ میں ایک اہم پیشرفت ہوئی اور لوگوں کو اسے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا جو بلاہر وسیع پر مانے پر اپنانے کا باعث بنا اس نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا جہاں طاقت اور معلومات کو وائرلیس طور کے طور پر منتقل کیا جا سکے ریڈیو لہروں اور وائرلیس انرجی ٹرانسمیشن کے ساتھ ان کے تجربات نے بہت سی جدید ٹیکنالوجیز کی بنیاد رکھی ٹیسلا کی سب سے مشہور اجادات میں سے ایک ٹیسلا کوائل نہ صرف سامعین کو اپنے شندار انداز سے مشہور کرتا ہے بلکہ وائرلیس پاور ٹرانسمیشن کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اتنی ذہانت کے بوجود ٹیسلا کے بعد کے سال مالی جدوجہت اور مشکلات سے گرے ہوئے تھے اس نے اپنے پروجیکٹس پر کام جاری رکھا لیکن اس کے بہت سے خیالات اپنے وقت سے پہلے تھے اس نے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے جدوجہت کی آج نیکولا ٹیسلا کی مراس ان ٹیکنالوجیز میں زندہ رہتی ہے جو ہماری دنیا کو طاقت دیتی ہیں وائرلیس کمیونکیشن سے لے کر قابل تجدید توانائی تک اس کے افکار ہمارے مستقبل کی تشکیل کرتے رہتے ہیں ٹیسلا کی زندگی جدد کی طاقت اور علم کی مسلسل جستجو کا ثبوت ہے ٹیسلا انتہائی ذہین اور عظیم انسان تھے ٹیسلا نے اپنی زندگی میں تین سو سے زیادہ اجادات کی جو کہ آج تک دنیا میں لوگوں کو اس سے مستفید کر رہی ہیں ٹیسلا کی اجادات بہت ہی اہم تھی جن کو بعد میں چھپایا گیا ٹیسلا بہت ہی شاندار قسم کے سائنسدان تھے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں